السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کریں گے پڑھنے کا طریقہ بہت دھیان سے سن لیجئے گا کہیں کچھ رہ جائے گا تو عمل کام نہیں کرے گا اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ شوہر یا معشوق کے لیے ہی آپ اسے پڑھیں بلکہ جو کوئی شخص آپ کے خلاف ہے اسے راضی کرنا ہو تو بھی آپ اس کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں یہ عمل آپ کو صرف ایک ہی دن کرنا ہے کیونکہ یہ اتنا جلالی ہے کہ اگر اس سے زیادہ پڑھیں گے تو اس کے اثر سے سامنے والا دیوانہ اور خوار بھی ہو سکتا ہے آپ کی محبت میں اس کی تڑپ دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جائے گی ہر حال میں اسے ایک دن میں ایک سے زیادہ اور کل تین دن سے زیادہ اسے پتہ نہیں پڑھنا ہے عشاء کے بعد دیر رات ہی اسے پڑھیں گے یا دن میں کمرہ بند کر کے کر سکتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پڑھتے وقت کوئی آپ کے آس پاس آتا جاتا نہ رہے نہ ہی آپ کو آواز دے کر آپ کا دھیان بھٹکائے ورنہ پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے ایک شما یعنی مومبتی اور سامنے والے کی تصویر ساتھ میں لے کر بیٹھنی ہوگی تصویر موبائل میں ہو تو بھی ٹھیک ہے باوضو ہو کر کرنے بیٹھیں حالت ناپاک ہو تو اسے نہیں پڑھیں گے سب سے پہلے آنکھیں بند کر کے سامنے والے کا تصور کریں اس کی شکل دیکھیں دقت ہو تو موبائل میں ان کی تصویر دیکھ کر پھر آپ تصور کر لیں تین بار ضرور شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ لَقَدْ جَأَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ یہ سورہ التعبہ کی آیت رمبر 128 ہے یہ ایک ہی بار پڑھ لیں گے پھر اسی سورہ کی آخری آیت آیت رمبر 129 تیس مرتبہ پڑھیں گے یہ پڑھنے کے دوران سامنے والے کا تصور آپ کے ذہن میں چلتے رہنا چاہیے اس کے بعد آپ نے جو ممبتی لی تھی اسے جلا لیں اور اس کی جلتی ہوئی لاؤں میں اس شخص کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کریں جیسے ہی وہ نظر آ جائے تو قد شغفہ حبہ پڑھنا شروع کریں جتنا شدت سے آپ ان کا چہرہ اس جلتی ہوئی لاؤں میں دیکھیں گے ادھر اس انسان پر یہ اتنا ہی گہرا اور اتنی ہی جلدی اثر کرنے لگے گا اور وہ آپ کے لئے بیچین ہونا شروع ہو جائے گا اس کا غصہ اور ناراضگی آپ کے لئے محبت میں تبدیل ہونے لگے گی انشاءاللہ اس لوہ میں دیکھتے جائیں گے اور اسے اکتالیس مرتبہ پڑھیں گے اور اکتالیس بار پڑھنے کے بعد ایک بار کہیں گے حب بن جاد اور زور سے ایک پھوک مار کر اس لوہ کو بجا دیں گے اس کے بعد تین بار دروش شریف پڑھ لیں گے اور اس عمل کو مکمل کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مقصد کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ وہ شخص فوراں آپ کی محبت میں ایسا مبتلہ اور گرفتار ہوگا کہ کہیں اور جانے نہ پائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور کریں